بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَعَلَى فِي الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِن لَمْ تَفَعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ وَاللَّهُ يَأْسِمُكَن مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم والمول کریم محترم بزرگوں ساتھیوں بھائیوں بہنوں قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت سینسٹھ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے رحمتِ عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو حکم دیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کیجئے اس قرآن کے ذریعے جو آپ پر نازل کیا گیا اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو رسالت کی ذمہ داری تو آپ نے بھی عدا نہیں کی اللہ تعالی انسانوں سے آپ کی حفاظت کرے گا اور بے شک اللہ تعالی ان کافروں کو ہدایت نہیں دیتا محترم حضرین یہ جو آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فریضہ بتایا گیا کہ ان کو ساری انسانیت تک اسلام کی تبلیغ قرآن کے ذریعے کرنا ہے اب رحمتِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ امتِ مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ساری انسانیت تک سب ہی مردوں تک عورتوں تک بوڑوں تک چھوٹوں تک اور دنیا کے سارے ممالک اور بالخصوص ہمارے ملک عزیز بھارت اور بالخصوص ہماری ریاست مہاراشت کے سب انسانوں تک اللہ کی بات قرآن کے ذریعے اور رحمتِ عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سیرت کے ذریعے عام کریں آپ آیت پر غور کرتے ہیں اور کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فریضے کے طور پر اس حکم کو پیش کیا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے آپ کو دعوت عام کرنا ہے اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو رسالت کا حق تو آپ نے بھی عدا نہیں کیا اب قیامت تک اگر امتِ مسلمہ قرآن کے ذریعے اور رحمتِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے اس دعوت کو اگر انسانوں میں عام نہیں کرے گی اور ہم مہراشت کے شہری ہونے کے ناتے اگر یہاں کی گیارہ کروڑ عوام تک بھائی بہنوں تک قرآن کی عدیث کی سیرت کی دعوت عام نہیں کریں گے تو ہم کیسے اللہ کے بندگی کرنے والے اور کیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ماننے والے ہوں گے کتاعت کرنے والے ہوں گے جماعتِ اسلامی ہند نے ہر دو سال کے بعد ایک ایسی مہراشت سطح کی مہم کائنے خاط کیا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ چھ سال پہلے قرآن سب کے لیے یہ مہم ہم نے پورے مہراشت میں چلائی تھی چار سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے یہ مہم ہم نے چلائی تھی اور دو سال پہلے اسلام سب کے لیے یہ مہم کے ذریعے ہم کروڑوں عوام تک پہنچے اور مہراشت کے کونے کونے تک پہنچے اور اب بارہ جنوری سے لے کر اکیس جنوری تک جماعتِ اسلامی ہند مہراشت نے طے کیا ہے کہ گیارہ کروڑ عوام میں سے کم از کم چار کروڑ بھائی بہنوں تک مہراشت کے ہم یہ پیغام لے کر جائیں گے کہ اسلام برائے امن ترقی و نجات یعنی مراتی میں ہم کہیں گے شانتی پرگتی اور مکتی ساٹھی اسلام تو اب یہ دعوت ہم کو پیش کرنی ہے اور جیسے کہ آیت سے واضح ہوا کہ ہم سب پر یہ ذمہ داری ہے اور ہم سب کا یہ فریضہ ہے اور اس فریضے کو ادا کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کو سب تک پہنچائے اور یاد رکھئے کہ ہمارا ان کا تعلق کیا ہے جب رحمتِ عالمین صلی اللہ صاف صاف یہ بات کہتے ہیں کہ ساری مخلوق اللہ کا کمبہ ہے ساری مخلوق اللہ کے خاندان کے لوگ ہے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک اسلام پہنچائے اور آپ دیکھئے کہ ہم بہت صاف طور سے ان کو بتائیں گے اور بتاتے رہیں گے کہ دیکھئے اسلام ہی میں امن ہے امن ذہن کا قلب کا امن گھر کا امن معاشرے اور سوسائٹی کا امن سارے مہاراشت کا سارے بھارت کا اور ساری دنیا کا ہم اسلام کی تعلیمات میں قرآن و حدیث کی تعلیمات کے ذریعے ان کو بتائیں گے کہ دیکھیں ترقی اور زبردست ترقی قرآن و حدیث کے ذریعے ہو سکتی ہے ذات کی ترقی بیوی بچوں کی ترقی گھردار کی ترقی معاشرے اور سوسائٹی کی ترقی مہاراشت اور بھارت اور دنیا کی ترقی اور ہمگیر ملٹی ڈائمنشنل اور ملٹی فیسٹ ہما جائتی ترقی وہ صرف اسلام سے ہی ہو سکتی ہے ونہ یہ کیا منظر ہے کہ ایک طرف تو ایک ہی دن میں آپ چوبیس سیٹلائٹ اڑا دیں اور دوسری طرف ہمارے کئی بچے سیکڑوں اور آزاروں کی تعدادیں بھوکے بلکتے ہوئے مر جائیں تو یہ کوئی ترقی نہیں ہو سکتی پھر اسی کے ساتھ نجات اور مقتی اور سالویشن ہم وہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں ہر ذات ہر بھائی بہن ہر گھر مہاراشت کا ہر کونہ ہر حصہ اور بھارت کے ہر حصے تک اور ملک کے ساتھ پوری دنیا میں وہ نجات اور وہ مقتی اور وہ سالویشن سب کو ملے کہ جو دنیا کے لیے بھی ضروری ہے اور آخرت کے لیے بھی ضروری ہے تو آئیے ہم سب مل کر اور سارے علماء عماء جیسے اس سے پہلے بھی اور سارے بھائی بہنوں میں نے مہاراشت میں اس سے پہلے بھی چھے تین مہیموں میں چھے سال تاؤن کیا ایسے ہی تاؤن کیا ضرورت ہے تو انشاءاللہ بید نہیں کہ گیارہ کروڑ میں سے کم سے کم دس دنوں تک ہر ایک ذریعے کو استعمال کرتے ہوئے جساں پرنٹ میڈیا ہے الیکٹرانک میڈیا ہے اور کئی ذرائے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم کم سے کم سیکڑوں مقامات پر چار کروڑ عوام تک پہنچیں گے اور سب کو انشاءاللہ یہ بات یاد دلائیں گے کہ دیکھئے اسلام ہی میں ہے امن اسلام ہی میں ہے ترقی اور اسلام ہی میں ہے نجات اور یقین جانئے کہ جب ہی ہم کام کریں گے تو دنیا میں بھی ہم شانتی کے ساتھ رہیں گے امن کے ساتھ رہیں گے ہماری بھی ہمگیر ترقی ہوگی اور دنیا اور آخرت کی مقتی نجات اسی میں ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی تفیق دے جزا کریں موسیقی